مدھا جو آج ہم بتانے والے جو پاروں کی قبر ہے یہاں بلکل تو یہاں گندگی کتنی ہے بلکل سامنے دیکھو لاپروی سے گیڑ بھی توڑے وائے اور اس کے جل سے جل مرمز ہونا چاہیے اور یہاں اچھی سے اچھا گارڈن بننا چاہیے بلکل تو اندر جائے کے بتائیں گے ہم کو دو ہزار ونیس سے اور دو ہزار بیس دو ہزار اکیس ابھی اکیس لگ گیا جب بھی حالت اس طرقی سے خراب ہے تو بلکل آپ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے جو جمعہ دار اس کا اس کو سوچنا چاہیے کیونکہ اتنی گندگی اندر جا کے بتائیں آپ کو جو کہ اس کی خوش کرنے والا جان اسمیت جو ٹین نمبر گفہ ہے جان اسمیت میں جو اس کی خوش کیا تھا بلکل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے چھتری کے سامنے سے جو ایک شیر کی شکار کے لیے آئی سے ہو تو شیر کا شکار جیسی گولی مارا ہے شیر کے لیے تو ایک تھوڑا سا جو دس نمبر گفہ کا جو تھوڑا سا اس میں راستہ سا جانے کے لیے شیر نے اس طرف گیا تو اس میں جا کے تلاش کر رہ کیا چیز ہے تو اس لیے ہمارا گفہ نگلی ہے جو پاگوں کی قبر کی لاپ پر ہوئی ہو رہی تو یہ جو جمعہ دار ہے اس کو کرنا چاہیے لازتک ویڈیو دینا چاہیے اجنٹانی اس کو لائک کرو شیئر کرو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں کے پائپ بھی گائپ ہو گئے پائپ بھی چل گئے یہاں سے تو بلکل جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو دیکھنا چاہیے یہاں کیونکہ کافی کچرا ہے یہاں بلکل یہ دو ہزار اکیس میں بنا رہے ہم ویڈیو یہ گندگی دیکھو جو جمعہ دار ہے اس کو سوچنا چاہیے کیونکہ یہ پاروں کی قبر ہے آپ کو اجنٹان نیوز پہ اسٹری بھی مل جائیں گی جو یوٹیوب پہ آپ کو اسٹری مل جائیں گی پاروں کی 23 مائی 1856 کو دیانت ہوئے گا ہے تو بلکل آپ اس طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں یہاں گندگی کا یہ دیکھو گندگی ہیں اگر آپ اسٹری آئیں گے جانیں گے اس کی تو کتنی لاپر ہوئی ہے یہاں گندگی ڈیویس مائی 1856 ان کی ڈیڑھ ہوئی یہاں جو یہاں لاپر ہوئی کتنی ہے یہ جو اجنٹا کےوز کی خوش کرنے والے لوگ ہیں یہ ایسے تھیلیا میں لاکھے کچھر دار رہے ہیں یہ پورا بتائیں آپ کو اس طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں یہاں گندگی کا بتائیں کیونکہ لاپر ہوئی کتنی ہے یہاں کیونکہ ہم کافی دنوں سے سوچ سوچ رہے ہیں کہ اتیاسی جگہ کی جو ہے چیز ہے تو بلکل دیکھ سکتے آپ یہ کتنی گندگی ہیں جو اجنٹا کےوز کا اتیاج رچنے والے لوگ ہیں تو اس طریقے سے ہمیں کام ہیں جو ہم سما سیوہ کرتے بلکل تو آپ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے بلکل یہاں گندگی بتائیں آپ کو کس طریقے سے یہاں یہ دیکھئے ہیں یہ پتا نہیں سکتا میں اتنی بری گندگی ہیں یہاں بلکل ایٹا جمائے ہوئے ہیں یہاں جمع کے تو بلکل اس پر سکسے سک کاروائی ہونا چاہیے جو اس کا جن جو ہے نا اس پر اس کے کاروائی ہونا چاہیے اس کو زیادہ زیادہ اور دیکھوے سے جو بھی اس کا جمعہ دار اس کو چاہیے جو یہ گلتی کرتا ہے نا تو اس کو سزا ملنا چاہیے بلکل اس میں گندگی لاپر ہوئے ہیں یہاں ایک جمعہ دار بٹھانا چاہیے یہاں بلکل کیونکہ اجھنٹا کے اس وڑپ میں فیمیس ہیں بلکل تو اس کے کام ہیں ان کا جو جمعہ دار اس کا کام ہیں ایسی لاپر ہوئے ہیں گندگی کتنی ہیں یہاں وہاں سے گیٹ بھی تو گائے ہو گیا اور اجھنٹا میں بہت سی چیزیں اتیاسک چیزیں تو بلکل سامنے کا گیٹ بھی گائے پھر تو بلکل اس کا جو جمعہ دار ہے میں بار بار اس لیے بڑا جو جمعہ دار اس کے لاپر ہوئے ہیں جو کچھرا پھیکتا یا جو وہاں سنڈاز کرتا تو بلکل اس پہ کاروئے فرقس سے کاروئے ہونا چاہیے اور یہاں ایک واشمن بٹھانا چاہیے اور اچھے سے گارڈن بنانا چاہیے یہاں جو اجھنٹا کےوس میں کیسے گارڈن ہے تو اس طریقے سے بھی یہاں اچھے سے گارڈن ہونا چاہیے کیونکہ لاپر ہوئے ہیں یہاں کتنی لاپر ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کافی گندگی پھیکے جائے رہی ہیں جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے کی یہاں گندگی ہو رہی بلکل اتیاسک یہاں اتیاسک گیٹ کا گیٹ بھی اتیاسک جگہ ہے گیٹ ہے یہاں اس طریقے کی گندگی ہو رہی بلکل سامنے آپ کے دکھائے دیرہا ہے کیونکہ گیٹ کے طرف بھی ہے کوئی لاپر ہوئے اس نہیں ہے کہ یہاں گیٹ کو گیٹ بھی نہیں رہا یہاں بلکل لاس تک ویڈیو دیکھنا چاہیے جن دنیس کا رائع کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو یہ راستے کا کام بھی بہت باقی ہے ابھی یہ ہمارے حمید بھائی گیٹ کا منظر ہے یہ جو ٹھے ہیں یہ اللہ کا مقیق پرکا ہے یہ ٹھے ہیں یہ مارے حمید ہے یہ بچے طرح دیکھتا ہے یہ رام پنچھت تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک آپ کے سامنے اتیاسی گیٹ ہے یہاں جو اس میں سے بلکل آپ گاندی چوک کے سامنے بھی دیکھیں تو اتیاسی گیٹ ہے وہاں سے بھی بارش کے اندر پانی گلتا ہے تو اس کی ریپیرنگ ہونا چاہیے جل سے جل اور ایسی کارو جو بلکل آپ سو سکتے ہیں سرکاری آسپٹل کے پاس بھی ایک گیٹ ہے بلکل اس کی بھی جل سے ریپیرنگ ہونا چاہیے بہت ہی حالت خراب ہے اس گیٹوں کی اور یہ عربی میں بھی لکھے ہوئے جس کو عربی آتی ہے پڑھ سکتا ہے ان کی بھی گیٹوں کی بلاہ پر ہوئی بہت ہیں ویڈیو اینڈ یہیں کر رہے ہیں